اسلام علیکم سسی اکال میں حرمیت سنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لازین آج اتوار کی صبح ہے آپ سب کو صبح خیر گزدہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تازہ ترین اپ ڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں اس وقت مختلف نویت کے کارروائیہ ہوئی ہیں بڑی زبردست قسم کی کارروائیہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ایک ہی دن میں مختلف پلیٹ فارم پر اسرائیلیوں کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب سے پہلی بات کریں کہ حزباللہ نے جو ہے اس وقت اسرائیل کے ساتھ کیونکہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اب اس وقت تو اسرائیل کو یعنی اس ساری ڈسٹرکشن جو ہو رہی ہے اس کو بیلنس رکھنے کے لئے حزباللہ اپنی کارروائیوں سے پیچھے بلکل نہیں آٹ رہا ہے اور وہ مسلسل کارروائیاں کر رہا ہے اور اس کارروائیوں کی گھر بات کی جائے تو اس وقت حزباللہ کے سیکنڈ انڈ کمانڈ نئیم قاسم نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ آنے والے گھنٹوں میں جو ہے وہ حزباللہ کی طاقت کو محسوس کرے گا یعنی اسرائیل اس کی طاقت کو مزید محسوس کرے گا اور یہ چھوٹی موٹی دھمکی نہیں ہے ناظرین میں آپ کو بتا در چلوں کہ اس سے پہلے بھی جو دھمکی اسرائیل کو دی گئی ہے حزباللہ کی جانب سے اس کے بعد پھر جو صورتیال ہوئی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور جس طریقے سے پھر اس کا بدلہ لیا گیا ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے میری بہت ساری ویڈیوز میں جب جب دھمکی آئی ہے تو وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی اور اس کے بعد پھر حزباللہ نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا ہے نئیم قاسم نے کہا ہے کہ اس وقت بالکل جو نئی تیاری ہماری ہے وہ حیرت زدہ کر دے گی اسرائیل کو تو یہ بہت بڑی دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عزباللہ نے آج جو کا روائی کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں عزباللہ نے اسرائیل کے جدید ترین ہرمیس نائن ہنڈرڈ جو ہے اس کو تباہ کر کے گرا دیا ہے اور یہ سب سے مہنگہ ترین قسم کا جو ہے وہ ڈران دیارہ ہے اور یہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں عزباللہ کی جنب سے اور یہ خبر ویسے بریک میں نے رات کو کی تھی لیکن اس وقت یہ کنفرم نہیں تھا کہ میزائل کون سا یعنی ڈران تیارہ کون سا ہے میں نے اپنے تجزیر کے متعبے یہ خبر دی تھی کہ شاید یہ عزباللہ کر سکتا ہے لیکن عزباللہ نے اب اس کی کنفرمیشن کر دی ہے اور یہ ہرمیس تیارہ نائن ہنڈرڈ ہے جو انتہائی مہنگہ ترین تیارہ ہے ڈران تیارہ اس کو انہوں نے گرا دیا ہے انیس سو تریاتر کے بعد پہلی بار حزباللہ نے قریاد شمونہ میں سات سو انتر وی مشرقی برگیٹ کے اسرائیل ہیڈکوارٹر کا جو بنیادی دھانچہ ہے اس کو تباہ برباد کر دیا ہے جس کی فٹیج آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی کارروائی حزباللہ کی جانب سے کی گئی ایک طرف تھے بڑی دھمکی تو دوسری جانب عملاً جو اقدام ہے وہ بھی اٹھایا گیا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ یعنی انیس سو تریاتر کے بعد پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ہیڈکوارٹر کو مکمل طور پر تباہ برباد کر دیا گیا ہے حزباللہ نے لبنانی حدود میں اسرائیلی انٹیلیجنس اور سرویلین سسٹم سے عراستہ حرمیس نائن ہنڈڈ روز جو مار گر آیا گیا اس کے جو میں نے خبر دی اسرائیلی چینل تھرٹین نے بھی اس خبر کی دے دی ہے خبر ابھی آئی ہے تو میں آپ کو بتا دیں کہ انفرمیشن انہوں نے بھی کر دی اور انہوں نے کہا ہے یعنی چینل تھرٹین کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کا یہ تیارہ اب تک کا سب سے مہنگہ ترین جاسوس تیارہ تھا جس کی مالیت پچپن میلین ڈالر ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا بڑا تیارہ یعنی اتنا مہنگہ ترین تیارہ جو ہے حزباللہ نے گرا دی ہے پچپن میلین ڈالر سو اس وقت یہ مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں ہرمیس ٹرون تیارے کی جس طریقے سے یہ گرا ہے یمن کا امریکی بحری بیڑے پر حملہ کرنے کا اعلان جو ہے اس کے اول خبر آئی ہے امریکہ کا انکار ہے یمن کی جانب سے امریکہ کو چیلنج کر دیا گیا ہے اب آپ کو بتاتے چلوں کہ یمن پر جو حملہ ہوا ہے کیونکہ دس قسم کے جو میزائل داغے گئے ہیں یعنی میزائل جو داغے گئے دس برطان جو جہاز تھا جس میں برطانی جہاز تھا جس میں امریکن تھا اس کا بدلہ لینے کیلئے امریکہ اور برطانیہ نے اتحاد کی صورت میں کیا کیا قطر کی سرزمین استعمال کی یہ رات یہ کل دوپیر تین بجے یہ خبر میں نے دی تھی باقیدہ نقشے کے ساتھ تو تین بجے کی جو خبر میں نے کل دوپیر کو دی تھی اس میں برطانیہ اور امریکہ نے قطر کی سرزمین کو چنا فضائی حدود جو ہیں انہوں نے کس کی استعمال کی سعودی عرب کی اور مصر کی اور تب جا کے انہوں نے وہاں پہ معصوم لوگوں کی ہلاکتیں کی معصوم لوگوں کو شہید کیا فورس اس پر کوئی حملہ نہیں کر پایا بھی تک لیکن یہ بزدل جو ہیں یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں تو اس وقت یمن کی مسلح فواج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمن کے میزائل یونٹ اور بحریہ نے مشترکہ آپریشن کے دوران بحیر احمر میں امریکی تیارہ برداد بحری جہاز آئرن باور کو نشانہ بنایا ہے یمن نے اس کا بدلہ لے لیا ہے یمن کیا کرتا ہے یمن کیا کرتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ کوشش کرتا ہے ان کو مالی نقصانات پہنچانے کے لیے تو انہوں نے ابھی یہ خبر جیسے میں دے رہا ہوں تو یہ بھی بریکنگ نیوز ہے کہ امریکہ کا ایک اور بحری جہاز جو ہے تیارہ برداد جو ہے اس کو تباہ کر دیا ہے یمن کی جانب سے جو اس وقت یعنی فوٹیج جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے ایڈیٹر کوشش کرے گا ڈالنے کی اگر آتی ہیں ویڈیو تو آپ کو ضرور پہنچائیں گے اسی طرح آپ کو بتائیں گے کہ سپریم پولیکل کونسل کے رکن محمد علی ہوشی کا امریکہ بحریہ کو چیلنج انہوں نے بہت بڑا چیلنج دیا ہے پہلے انہوں نے تباہ کیا دوسرا چیلنج انہیں دیا انہیں کہا ہے کہ اگر آئیزن باور کیریئر اب بھی مکمل سلامت یا برقرار ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے نشانہ نہیں بنایا گیا یہ ثابت قرم کرنے کے لیے آئرن جو ہے وہ ہاور سوری لائو نشریات کی جائیں تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ ہم نے امریکہ بحری اور فضائی بیڑے کے ساتھ کیا کیا یمن میڈیا مشن کے موجودی اطلاع ملنے پر میڈیا مشن کے لیے مخصوص وقت کے لیے سمندر میں نشانہ بنانا بن کر سکتا بنانا بن کر سکتا یعنی یمن کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے کوئی بڑے بڑے نقصانات پہنچا دی اب وہ یمن کے رہے کہ ایسے کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہم تیارے مار گراتے ہیں اس حوالے سے امریکہ کو دکھانے چاہیے کہ بھئی صاحب ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے کتنا ہو رہا ہے وہ بتا دے چلیں یمنی مسلح فواج نے تیس مئی دوہزار چوبیس تک فتح اور مقدس جہاد کی جنگ میں فلسطین اور غزہ کی حمایت میں یمن کی اہم پوزیشنوں کے آداد و شمار جاری کر دی ہیں ایک سو انتیس فوجی اپریشن چار گرائے ڈرون جہاز جو سب سے مہنگترین جہاز تھے پندرہ سو سے زائد فوجی سرگرمیا ایک سو انتیس بحری جہازوں کو نشانہ بنایا یعنی تین لاکھ اٹھتی زار تربیت یافتہ فوجی ہر وقت جنگ کے لئے تیار ہیں یمن مسلح فواج نے تیس مئی دوہزار چوبیس تک جو فتح حاصل کی وہ آداد و شمار انہیں جاری کر دی ہیں اس وقت آپ کو بتاتے چلے کہ مبینہ طور پر حزباللہ نے کل اسرائیلی سرزمین کے اندر ایک سٹرائک یعنی اسرائیلی ای ال ایم دوہزار اسی جو ہے اس کو گرین پائپ ریڈار سسٹم کو جزوی طور پر تباہ کر دیا ہے یہ ای ال ایم دوہزار اسی گرین پائپ ریڈار نو سو کلومیٹر دور تک بیلیسٹک میزالوں کا پتہ لگانے اور اسے روکنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ریڈار اسرائیل کے دفاعی نظام کو چلاتا ہے تو یہ ایک اور جھٹکہ پونچا ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت صورتحال جبکہ اسرائیلی فورڈ نے جنوبی غزہ کے شہر رفا میں ٹینکو اور طبخانوں سے شدید قسم کی گولہ باری کی ہے اتفاق سے اسرائیل کی گولہ باری صدر جو بائیڈن کے اعلان کے محس چند گھنٹے بعد کی جس میں صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اس وقت جنگ بندی کے لئے روڈ میپ کے ساتھ آگے پڑھنا چاہیے اور حماس کو بھی اسرائیل کی پیشکر سے فائدہ اٹھانا چاہیے دوسرہ حماس کے رہنما محمود مردووی کا العربی کو جو انٹرویو دیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے لکھا کہ ہمیں ابھی تک امریکہ صدر کی طرح سے اعلان کردہ تجویز کی تفصیلات محصول نہیں ہوئی ہیں نتنیہو کو بائیڈن کی پیشکردہ تجویز کا مصبت جواب دینا چاہیے اگر بائیڈن انتظامیہ نتنیہو کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی تیاری نہیں ہے تو یہ معایدہ دن کی روشنی نہیں دیکھے گا ہم اس نئی تجویز سے پیدا ہونے والے مصبت جو اشارہ ہیں اشارہ ہیں اس کو جانشتنے اور اس کی کامیابی کے مکانات کو جاننے میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں قابض فوج کے انخلاع اور جنگ بندی کے مطالبے سے قبل کوئی معایدہ نہیں ہوگا سو اس وقت صورتحال آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو چیزیں ہیں وہ بغائے بغائے ہم آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے